یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بینامی چیزیں لیں تھی یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا ایک عرب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آگئے لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دی یا باہر بھیج دیا یا اسے اسے عموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں یہ کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے اب شباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سولہ عرب روپیہ کے جو ایف آئی کا کیس ہے اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان سولہ عرب کا جواب دینا پڑے گا لہذا یہ ہنڈی و حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ یہ جو ان کی باہر پراپٹیز ہیں آپ اندازہ نہیں لگا س سکتے ہیں کتنا پیسہ باہر بھیج اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے جن کو developing world کہتے ہیں وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے وہ بھی طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں جس کو white collar crime کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی white collar crime پکڑ سکے وہ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا ملک سے باہر بھیج دیا تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی میں بار بار لوگ بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ ڈیشنز کے سیکٹری جنرل نے یہ تفتیش کروای ہے وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل اس کے مطابق ستارہ سو عرب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے جس طرح لندن میں میفر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ ان کے وزیر ان کے وہ سارے یہ کر رہے ہیں اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں تو آپ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑے والے کے نام یا وہ مقصود چپراسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھے نہیں سکتے پہلے تو یہ آ گیا دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر اگر وہ کہتا ہے نا جی اس کے آہ بینک اکاؤنٹ میں کوئی پچاس عرب روپیہ پڑا ہے یا ایک عرب روپیہ پڑا ہے تو وہ آپ ایڈمیسیبل نہیں ہیں یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے وہ جو بھیجے گا جس طرح مری مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ اس یہ جو چار مہنگے مہنگے لنڈن کے فلیٹ ہیں میفیر میں یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے وہ کمپنیز کی جو مالکہ ہے وہ مریم نواز ہے اور وہاں کی بریٹش ویجنل آئیلنڈ کی کمپنی نے جی آئی ٹی کو لیٹر بھیجا تھا انہوں نے جو قانون پاس کی ہے اب وہ لیٹر کی کوئی حیمیت نہیں ہے وہ ایڈمیٹی نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں انہوں نے صرف پیس ملک سے باہر بیجنا ہے آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو کیونکہ آپ نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور جو سائیکل چور جو بینس چور جو یہ جو موٹر چور یہ اس طرح کے لوگ ہی صرف پکڑے جائیں گے بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفیس ہول� ہوتا ہے مثلا میں پھر سے میری میں سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوں اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو جو وزیر آہ پرائم منسٹر آہ بیروکرائٹ جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں اس کو کرپشن کہتے ہیں تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عہدے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری میری صرف جس طرح مقصود چپڑا سی پندرہ سا روپے اس کی تنخواہ ہے اور ایک دم پونے چار روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو پبلک آفیس ہولڈر کو عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آگئے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس کو الٹا کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب اب ان کو بتانا پڑے گا یا نیب کو یا جو بھی ادارہ ہو اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یعنی مجھے نہیں بتانا پڑے گا یہ چینج کر دیا انہوں نے کہ اچھا جی اگر میرے بینک پہ پیسے آ بھی گئے زیادہ تو وہ مجھے نہیں بتانا پڑے گا وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط یہ چوری کا پیسہ ہے یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بدل رہے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا آگے ہی پاکستان میں جو وائٹ کالر کرائم ہیں جو پیسے جو پیسے والے لوگ ہیں جو جس جس جو آہ بڑا پیسہ چوری ہوتا ہے آگے ہی پاکستان میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو سزا دینا آگے مشکل ہے تو انہوں نے تو ان کے لیے اور آسان کر دی چوری کرنے کے لیے انہوں نے تو یہ کر دی ہے کہ آپ اب گورنمنٹ کدھر سے ثابت کرے گی ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہیں جنہوں نے اربو روپے کی چوری کرنی ہے ان کے تو وکیل بڑے مہنگے مہنگے گورنمنٹ کدھر سے گورنمنٹ کا وکیل ثابت کرتا پھرے گا نیجی اصل میں وہ وہاں چوری کی ہے کہ وہ چھپانے کے اتنے طریقے ہیں باہر کی کمپنیز ہیں باہر سے ریمٹنس دکھاتے ہیں سو طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتا ہے تو اب تو انہوں نے نممکنی کر دیا ہے کہ اب اس کا مطلب کہ اگر یہ سارے جتنے بھی آپ گورنمنٹ میں آ کے ہم جتنی مرضی اب ہم چوری کریں آپ آپ ان کو پکڑی نہیں سکتے